اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے خلو بن الكفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہی اليوم نضربکم على تأویلہی کما ضربناکم على تنزیلہی ضربا یزیل الہام عن مقیلہی ویدھل الخلیل عن خلیلہی اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکہ میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارس ہلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے یہاں کے سردار شرحبیل بن عمر غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارس بن عمیر عزدی کو شہید کر دیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے اس طرح مظلوم حارس کے قتل سے سفیروں کی جانے خطرے میں پڑ گئی تھیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً تین ہزار کی فوج زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑھاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیم ازن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے سہرانشین عیسائی خبائل لخم جزام بلقین بہرا اور بلیگی وغیرہ کے بھی قریباً ایک لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل قیامت پر وہاں جمع تھے اس لیے حاکم غصان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ مورخین نے ان کی تعداد دیر لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگو اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے سیدنا زید بن حارسہ نہایت جوان مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے تینتی سال کی عمر تھی نہایت جوان مردی سے لڑے جسم پر نوے سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی آخر شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سمحلی اور ڈیرہ دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گناہ فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن تینوں سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آگئی ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا سلحہ حدیبیہ کو مناقض ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا آٹھوں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے احد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا قبیلہ بنو خزاہ پر حملہ کر دیا یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اس کے نتیجے میں بنو خزاہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بیچاروں نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی مگر انہیں ہر جگہ بے درے قتل کیا گیا یہ مظلوم جب الہک الہک یعنی اپنے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ اليوم یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھے چالیس آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی عامر بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو زلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ ہدیبیہ کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور آقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرت نہ کر سکیں نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ حجرت کے آٹھیں سال رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کسرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور نہ حق خون ریزی نہ ہو یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکہ کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینگ دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن حضام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا